آ گیا ڈاکٹر انوش صاحبہ یہ بتائیے کہ جو پی ٹی کی خاص طور پر خواتین ہیں ایک تو یاسمین صاحبہ کی تو بات ہوگی ان کو آپ کہہ رہی ہیں بڑے اچھے طریقے سے الگ رکھا ہے پنکھا بھی ہے الگ سیل ہے لیکن پی ٹی اے کی چیئرمن جو ہے وہ روزی کہتے ہیں کہ جی عورتوں کو کسا تشدد بھی ہو رہا ہے جنسی زیادتی کا بھی انہوں نے الزام لگایا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ان کو بڑے برے ان ہیومن سرکمسائنس میں رکھا گیا ہے تو وٹس ی آپ یہ خاتونہ سٹیٹمنٹ سے پہلے صرف ایک بات میں اس میں وہ بھی اس کا بھی جواب ان سے لے لیں جی جی کہ خان صاحب نے کیا ان خواتین کو اب معاشرے میں مون دکھانے کے قابل چھوڑا جن کے اوپر انہوں نے کہا کہ جیل میں ایسا ہوا ہے کیا وہ آ کے باہر صفائیہ دیتی رہیں گی کہ ایسا نہیں ہوا ہمارا معاشرہ تو ایسا نہیں ہے وہ تو خواتین کے طرف جنگلی اٹھتی ہے ٹھیک ہے آپ کا یہ پوائنٹ آگیا آپ نے بڑا یہ پوائنٹ اٹھایا ہے ڈی ڈاکٹر صاحب ہم میرے سوال کا جواب کیسے یہ بہت سارے باتیں چل رہی تھیں ان سوشل میڈیا ان ٹویٹر ہمارے لئے بڑا سرپرائزنگ تھا کہ یہ ایسی بات کیسے ہو رہی ہے ہم لوگ بہت شور ہوتے ہیں ہماری سیٹ ایس او پیز ہیں جب ہی سب باتیں سنی تو گورنٹ او پجاب نے ریسائیڈ کیا کہ فیمل آفیسر شود بزیٹ جیل ہم وہاں گئے میں گئی وہاں پر ڈی سی راہور جب ہم وہ کہاں پر گئے ہم لوگوں نے ساری جتنی اس وقت پر یہاں پر ٹین فیمل سی اس میں جسے آپ نے ختیجہ شاہ اور یہ سب کا ذکر کیا وہ سب وہاں موجود تھی ہم نے ایک ایک سے بات کی میں نے خود سب سے بات کی ان کے ساتھ ایسا کوئی جن سے زیادتی نہیں ہوئی اس کے چیرمین نے الزام لگایا ہے اس کے ساتھ ایڈیا اب آپ یہ پوچھیں کہ وہ ایک اچھی کنڈیشن میں وہاں رہ رہی تھی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کوئی بھی پروبلم ہے تو ان کے یہی جواب تھے کہ ہمیں کوئی پروبلم نہیں ہے ان کو کھانا گھر سے آتا ہے؟ دیکھیں اس وقت شروع کے دن میں گھر سے کھانا نہیں آرہا تھا ا نہیں ہے وہاں پر ڈے اور ان کی کوئی ہے uti کے پروبرف المشن. ان کو ڈیا ہوتی ہے بی ٹی آئی اگر آپ کو ہز تعالی ہوں پر بہت متابق ہے اور ہر ایون ایک بیڈنگ کے ساتھ ایک کھڑکی لگی ہوئی ہے وہ پوراہت ایری ہے اور اندر صرف خاتون عملہ ہوتا ہے آپ دیکھیں جیل کے اندر ایک فرسٹ گیٹ ہوتا ہے جو آپ پریمیسز میں فیمیلز کے پریمیسز میں اندرونے لگتے ہیں فرسٹ گیٹ اور پھر اگلا گیٹ کھلتا ہے اور اگلا گیٹ کھلتا ہے اور اونلی فیمیلز کی انٹری ہے وہاں پر میلز انٹر ہی نہیں ہو سکتے ہیں اور صرف ایک سپریٹیننٹ آف جیل ہے جو کہ اناؤنسٹ جاتا ہے وہاں پر جب اس کو وزیٹ کرنا ہوتا ہے ونس او ویک اور اس کے علاوہ سارا جو سٹاف ہے وہ فیمیل ہوتا ہے وہاں پر فیمیل ڈاکٹرز اویلیبلن ہے ان کے کیسز کہاں تک پہنچے ہیں ان کے کیسز بلکل ابھی جیسر میں نائنٹی سکھ سمبر جو ہے جنہا ہوس کا یہ اسی میں ہی ہے وہاں تک رہے ہیں وہاں تک رہے ہیں اور جس میں ان کی ویدیوز ان کی اور جس میں ان کی